جے شریرام جے جے شریرام آج کے اس کارکرم میں منج پر اپسٹر ہمارے آرتین جنتہ پارٹی کے پردیش کے گزرات پردیش کے اجرکش سمبانیہ سیار پارٹی جی ہمارے بھارٹین جنتہ پارٹی کے ورش نیتا اور ہمارے گزرات کے یشت سوی مکہ منتری سمبانیہ بھبن ربائی پجیل جی ہمارے یہاں کے کرناوطی کے اجرکش اور ویدھائیت شریعامد بھائی شاہ جی ہمارے کیسی پٹین جی جو لوگ صفحہ کے کلسٹر کے کنوینر ہے دھرمیندر بھائی شاہ جی پرتباب اینجین جی سنجے بھائی جی ہیدیش بھائی جی اور ہمارے پریجرر دھرمیندر بھائی جی اور سمسکھ ہمارے سبی سردسے گڑھ ہمارے پدادکاری گڑھ ردیش کے اور جیلا کے اور ویمیند اچھی سکھانوں سے جھڑے ہوئے بھائی جنتہ پائٹی کے سبی ورشت پدادکاری کارکرتہ بندو اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے منتری گھائیں ویدھائے پر میرا یہ سباگ یہ ہے کہ مجھے آج گاندی نگر میں بھائی جنتہ پارٹی کے دوہزار چوبیس کے چناؤ کے درشتی سے جو لوگ سباہ کے کاریلے کی ویوستان بنائی رہی ہے یہاں گاندی نگر میں بھی اور ایسے ہی ان کے پچیس کھانوں پر یعنی چھپیس کے چھپیس لوگ سباہ کھیتر میں ہم کاریلے کا سری گانیش کر رہے ہیں اس کارکرت میں اتنی بڑی سنکھیا میں سبھی کارکرتہ دیجل مادین سے ورچول مادین سے جڑے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب کا ہاردیت ابینندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اس کارکرت میں تامل ہونے کی اور ساتھ ہی ساتھ میں سی آر پارٹیل جی کو اور بھوپنر بھائی کو اور گدرات کی ٹیم کو اس کے لئے بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے لوگ سباہ چناؤ کے اسری گھڑے شونے سے پہلے ہی پاک کیا جنتہ پارٹی کے لوگ سباہ کے چناؤ کے کاریلے ہوتا آج سے شریف کر دیا ہے اس کے لئے بھی میں بشیش کر کے بتائی دیتا ہوں مجھ سے ابھی جب میں کاریلے کا خود گھاٹل کر کے باہر آیا تو مجھ سے پترکاروں نے پوچھا کہ آپ ابھی تو چناؤ گھوشت نہیں ہوئے اور کینڈیڈیٹ کی بات کی ابھی دور ہے اور آپ کاریلے گھوشت کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا بی جے پی پرسٹ گھدرات پرسٹ اور پرائیلیسٹر لوگی انڈیا پرسٹ اس لیے آپ سب کو وشیش کر کے بھائی کہ بھارتی جنت پارٹی نے گزرات پردیش نے پہل کیے اور فرسٹ ہو کر کے اس کام کو آگے پڑھایا ہے مطر اس دیش کے سانس کر مراش پہ دھار میں مزار مزار پرسٹ نے آدھ 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 گزرات پردیش کا ایک اپنا انوکھا یومدان ہے اگر ہم بات کرے تو گزرات نے انہیک آدھ 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 دیش دنیا کو پردیش کرنے کے لیے پردیش کرنے کے لیے اس گزرات کی بھونی نے دیا آدھ آدھ ہم بات کرے تو ساماج ساماج نیزک نیزک کو دینے کا دم ساہ آدھ کسی پردیش نے نکھایا ہے تو انہیک ساماج پرشت پردیش پردیش ناغ نانے وانے نیزک بھی گزرات اور اسی طریقے سے آزادی کی نڑائی سے لے کر آزاد بھارت میں بھی گدرات کا ایک وشیش یوگدان رہا اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مہاتمہ گاندھی نے دیش کو آزادی بھی لانے میں ایک بہت مہتپنڈ بھروی کا ادا کی جن کا سمبند پور بندر گزرات سے تھا تو ہم نہیں بھول سکتے کہ اس دیش کو ایک سوطر میں پیروڑنے کا کام کیا تو سردار و اللہ بھائی ہٹیل نے کیا جو گزرات اور مجھے خوشی ہے کہ آج فکشت بھارت کو آگے بڑھانے کا کام سقسن بھارت بنانے کا کام سوابیلان سے اوک فروت بھارت بنانے کا کام اپنے وراثت کے اوپر سوابیلان سے آگے بڑھانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس دیش کے سبوت اس پندیش کے سبوت سی نریند ربھائی مہدی نے کیا ہے اس کو بھی حق پولیا بھی ایسے پویت ربھونی پر مجھے جب آنے کا سوابہ کے ملتا ہے اور آنے والے دو سوزار چوبیس کے چناؤں کے لیے جب لوگ سوابہ کے کاریلیوں کا اشری قریش کرنے کا سوابہ کے ملتا ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چلاؤ میں گجرا پہلے بھی چھپیس میں سے چھپیس تھا اس سے پہلے بھی چھپیس میں چھپیس تھا اور دوہزار چوبیس میں بھی چھپیس بڑا چھپیس ٹوئیٹی سکس آؤٹ آف ٹوئیٹی سکس رہنے والا ہے اس کو ہم کو سمجھ دے کیا اوشک جائے میترو جو آج یہ ہمارا سوابہ کے ہم بھاگ کیے جنگتہ پارٹی کے کارکتاؤں کے لیے یہ سوابہ کے ہی ہے کہ آج ہمارے ہمارے پاس ایسا نیتا ہے جس کی دنیا میں ریٹن سیونٹی سکس پرسنٹ ہائیس پاپولاریٹی اگر کسی کی ہے تو وہ ہمارے نیتا نرے رہائی مونی جی کی ہے اُس کارکتاؤں ہمارے سوابہ کے بھاگے جاتا ہے وہ زنیا کے نیتا تو ہے ہی ہم دیش کے پران ملتری اور دیش کے نیتا تو ہی ہم سب سے پاپولر نیتا ہے ہم سب سے زیادہ لوگوں میں جانے جانے والے نیتا ہے لیکن وہ ہارتی ہے جنگتہ پارٹی کے نیتا ہے یہ ہمارا صحابت ہے اور ان کے نیچنٹ میں جب ہم دوہزار چوبیس کے سناؤں میں جا رہے ہیں تو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں مبیندر بھائی اپٹیل جی سے مکرمندی سے کر رہا تھا سی آر پارٹیل جی سے کر رہا تھا کہ گجرات کے کارکتاؤں کو بہت فکر محسوس ہونا چاہیے they should feel elevated and they should feel privileged دونوں ان کو محسوس ہونا چاہیے ان کو گورو بھی محسوس ہونا چاہیے اور ان کو یہ وشیش ستھان ملا ہے اس کا بھی ان کو گورو ہونا چاہیے اور یہ میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ گجرات نے بھارتیے جنتہ پارٹی کے سنگٹھن کے ریتی نیتی سنگٹھن کے منتر تنتر ان کو بھکسٹ کرنے میں گجرات کی ایک اہم بھونکہ رہی ہے جس کو ہم نے دیکھ میں ساتھ کرنا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرنے کا کام یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک تنتر کے روپ میں سمعال کر کے آگے بڑھانے کا کام یہ ساری باتیں ہم سب لوگوں نے نرین ربھائی سے سیکھی اور سنگٹھن کیسے مجبوط بنایا جا سکتا ہے سنگٹھن کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے سنگٹھن اس پرکار کا کیسے بنایا جا سکتا ہے نہ بھو تو اور بھمشتی بھی تو ہوگا بینجے پی کے آدھار پر ہوگا اور سب سے دانہ سینڈوں سے جیتنے والی پارٹی بنانے کا جا سکتا ہے مطروں میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بھی غورت کا نشہ ہے کہ ہمارے ناریدر آئیم ہوجی جی نے دیش کی بھارت راج لی کی سانسکرتی کو بدل دیا اور انہیں ایک بار دی بولتا ہیں انہیں کو بار بولتا ہیں he has changed the definition of politics and he has changed the culture of political culture of the country that we have to understand یہ ہم کو سمجھ دار دیا اور جن میں یہ کہتا ہوں تو اس نے نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے میں پاس میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ سب تر سار کانگریس پارٹی نے اندھے دلوں نے راجلی کی جاتی کے آدھار پر راجلی کی علاقے کے آدھار پر راجلی کی بھائی کو بھائی سے پاس کر کے کی راجلی کی ہوت بینک کی راجلی کی پر کی چاہتی آتا کہ آدھار پر دیش کو بانت کر اپنے گھر کو اپنے پریوار کو بھرنے کی راجلی کی لیکن نرین رہائی موضی جی جب سے بھارت کے دران منطری بنے دیش کی راجلی کی کا دیفنیشن بدل گیا اور اب دیش میں راجلی کی وہی کرے گا جو اپنے کام کے آدھار پر ریپورٹ کر لے کر کے جنتہ میں جائے گا اور اس کے آدھار کا راجلی کی آج ایکاونٹیبیلیٹی کی راجلی کی ہوگی آج کریڈیبیلیٹی کی راجلی کی ہوگی آج لیڈرشیب کی کریڈیبیلیٹی کے پرسپرسپرد لوگوں نے بوٹ دینا تیہ کر دیو ہے آج پاسی کے کارے شہلی پر اور کارے کرنا پر کارے کلاب پر بوٹ دینا شروع کر دیو ہے ابھی ابھی دیکھئے یہ کانگریس کے نیتہ یہ انڈی الائنس یہ لوگوں جا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے چاہتی ہے جنگنہ چاہتی ہے جنگنہ ان کو چاہتی سے مطلب نہیں تھی چاہتی جنگنہ پر بوٹ لینے کی اور بوٹ گرم کرنے کی راجلی باہتی ہے جنگنہ پر بوٹ لینے چاہتی ہے جنگنہ کس صحیح ٹھہرایا بولا ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے پرگرام نظری مہدیج نے کہا بھارت میں صرف چار جاکیاں ہیں اور چار جاکیاں ہیں چیپ اور گریب وائی فور یوہ اے فور انداتا کسام اور این فور ناری شکتی یہی چاہتی ہیں جنگنہ پر ہم کو کام کریں یعنی دیکھئے انڈی ایلائنس چاہتی کے نام پر دیش کو بات رہا ہے اور مہدیجی نے گیان کے نام پر دیش کو ایک اکٹھا سننے کا کام کیا ہے یوہ ہے تو سارے دیش کے کسام ہے تو سارے دیش کے ناری شکتی ہے تو سارے دیش کے اگر گریب ہے تو وہ اگر ادراک میں ہے تو وہ حسم میں بھی ہے